اسلام علیکم میں ہوں اپسا کومل آج کے پروگرام میں ہم اس ہفتے ہونے والی جو کاروائیاں ڈیولپمنٹس ہیں ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے ایک تو سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق جو حکم نامہ تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترامیم کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ترمیمی بل قومی اسیمبلی اور پھر قائمہ کمیٹی میں پہنچا جہاں سے اس کو منظور کیا گیا آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا اس پہ الیکشن ایکٹ اس پہ عمل درامت کرنے کے بجائے الیکشن ایکٹ لے کے آنا اس پہ ترمیم کرنا یہ فیصلہ حکومت کے لیے کیسا ثابت ہوگا جو مقاصد ہیں کیا وہ آسل کر پائیں گے یا نہیں ایک اور اعلان تھا پی ٹی آئی پہ پابندی کا حکومت کی طرف سے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جلد بازی میں کیا گیا مگر اس کو موخر کر دیا گیا جب ادارے یہ سمجھیں گے کہ ان کے پاس تمام ثبوت ہیں اور ان کا کیس مضبوط ہے تو پھر وہ آگے بڑھیں گے انہوں نے کہا کہ شاید اسی لیے وزارت داخلہ یا اس کے ادارے جو وزارت داخلہ کے اندر دیگر ادارے ہیں وہ ان شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں سو اس پہ ہم ڈسکاس کریں گے کہ پھر اتنی اجلت میں یہ اعلان کیوں کیا گیا اور اب اس کا کیا مستقبل ہے پی ٹی آئی ہے وہ مسلسل ایک کشمکش کا شکار ہمیں نظر آتے ہیں ان کے سربراہ اپنا ایک بیان دیتے ہیں اور پھر اس کو دفاع کرنے کے لیے پارٹی کے رہنما اس کی ایک مختلف تشریح بیان کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہے وہ بڑی کنسسٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ صحیح ہوں گے وہی اپنا نمائندہ مقرر کریں سو اس حوالے سے کوئی مصبت جواب پی ٹی آئی کو ملے گا یا کوئی بریک تھرھو ہوگا کیونکہ احسن اقبال صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا ہے کہ اداروں سے معافی مانگے اس کے بعد پی ٹی آئی کی واپسی کا کوئی امکان ہے تمام معاملات کے اوپر سیاسی تجزیہ کاروں سے ہم بات کریں گے اس لیو میں میرے ساتھ تشریح فرمائے اثر کازمی صاحب سینئر صاحبی اور تجزیہ کار ہے ماجد نظامی صاحب سینئر صاحبی تجزیہ کار الیکشن امور کے اوپر ہم خاص طور پر آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا میں آغاز نظامی صاحب سے کر لیتی ہوں نظامی صاحب یہ پہلے تو الیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں حکومتی وزراء عدلیہ کے فیصلے کے اوپر ہر طرح ہر طرح سے تنقید کر رہے ہیں اس کو نہ صرف آئین کو ری رائٹ کرنے سے مترادف قرار دیا جا رہا ہے بلکہ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد ایک غیر عدم استحقام کسی صورتحال ملک میں قائم رہے گی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا آلٹمیٹلی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی پرویل کرے گا اور پی ٹی آئی کو اپنی نشستیں ملیں گی مخصوص بہت شکریہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس وقت کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنا دو تہائی اکثریت کا حکومتی اتحاد کھونے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مضاہمت کرنی چاہیے اور اس مضاہمت کی بنیاد پر ہمیں کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور ملے گا خواہ اس سے یہ سارا معاملہ التوا کا شکار ہو جائے یا اس کے اندر اگر مگر کی سیچویشن ہو جائے تو اس لیے وہ قانون سازی بھی کرتے ہیں وہ نظر سانی کی اپیل کا بھی سوچتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ارکان کی وابستگی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھاتے ہیں کیونکہ حکومت کا یا ریاست کا اگر میں کہوں تو یہ موڈ نہیں لگ رہا کہ وہ اتنا جلدی سرنڈر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو شاید اس کے اخلاقی فتح حاصل ہو قومی سمجل کے سکور کارڈ کے اوپر ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ نشستیں جانے سے حکومتی اتحاد کے لیے نقصان زیادہ ہے اور جو کہا جا رہا تھا کہ کچھ قانون سازی کرنی ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے لیے دو تھائی اکثریت چاہیے وہ سارے کے سارے پھر ناکام ہوتے نظر آئیں گے اس لیے دیفنیٹلی ان سارے موضوعات کے اوپر حکومت اتنی آسانی سے ہتھیار میں ہی ڈالے گی اور وہ اس کے اندر رکاوٹیں موجود رکھے گی تاکہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کر کسی بھی حکومت کے یا کسی بھی جماعت کے خلاف ہوتے تھے لیکن تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سیم پیج پہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے اپوزیشن پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے اور حکومت کو نقصان ہو رہا ہے تو اب یہ چیزیں چونکہ ایک ٹرائینگل میں آ گئی ہیں اس لیے یہاں پر حکومت اور ریاست دیفنیٹلی اپنا زور لگائیں گے اثر جو حکومتی دلائل ہیں کہ ان کو کیا تشویش ہے عدلیہ سے جو اتنی تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص پریولیج پی ٹی آئی کو حاصل ہے ایک اور ڈیبیٹ پاپولیزم کی کی جاتی ہے اور یہ جس طرح نظامی صاحب نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جہاں عدلیہ کا ادارہ اور عسکری ادارہ جو ہمارا ملک کا ہے وہ ایک مختلف پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں ایسا بظاہر نظر آتا ہے لیکن آپ کو یہ حکومت کی پریشانی سمجھ جاتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی خاص پریولیج ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں سے اس بات کا تو اعتراف کیا گیا کہ بلے کا نشان چھنا لیکن جو فیصلہ سازی اس کے بعد حکومت کی طرف سے کی گئی حالانکہ وقلہ کا عامبار ہے تو وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی اس میں غلطیاں ضرور بڑھتی گئیں لیکن اب عدالت نے کچھ ٹیکنکیلٹیز سے آگے بڑھ کر یہ فیصلہ سنایا ہے جس کو زیادہ تر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ایک انصاف پر مبنی فیصلہ ہے جس میں پی ٹی آئی کو نشستے دی گئی لیکن حکومت کی پریشانی کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھ آتی ہے عدلیہ کے حوالے سے دیکھیں اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے حکومت کو پریشانی جس طرح بھی نظامی صاحب نے بھی کہا نا کہ حکومت کی پوزیشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر یہ سیٹیں تحریک انصاف کو مل بھی جاتی ہیں تو تحریک انصاف کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آئے گی کہ وہ حکومت بنا سکیں پھر حکومت کی پرشانی اس کا مطلب ہے کہ حکومت نہیں ہے حکومت کی پرشانی یہ ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ان سیٹوں کو لے کے وہ کس قسم کی چینجز لانا چاہ رہے ہیں اب عدلیہ سے وہ تناؤ کی بات کرتے ہیں عدلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرح پنجاب کی جو وزیریں انفارمیشن ہیں انہوں نے جو جج ساہبان کی گھرے لو خواتین کے حوالے سے جس قسم کی پریس کانفرنس کی وہ قطن جو ہے اس کا کسی قسم کی گنجائش نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان کا بیانیاں یہ تھا کہ مقصوص بینچ مقصوص بینچ مقصوص بینچ کیا تھا بندیال صاحب تین چار ججز کو بٹھا لیتے ہیں یہاں پہ تو فل کورٹ تھا یہ وہ سارے جج ساہبانیں جن کا یہ خود کہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں بینچ میں بیٹھتے تو اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی تھے اثر منولا صاحب بھی تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے پورا فل کورٹ تھا تو وہ یہاں پہ کوئی مقصوص بینچ تو تھا پوری کورٹ نے دیکھا چیزوں کو سامنے پرکھا اور پھر موزیس چیف جسیس صاحب نے خود بھی فرمایا کہ جو میرا فیصلہ ہے اس کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن نے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو میرے خیال میں عدالت نے ساری چیزوں کو اوورال چیزوں کو دیکھ کے ایک بڑا مناسب فیصلہ کیا اور دوسرا بھی یہ جو بھرانی کیفیت ہے کہ عدلیہ کے ساتھ تناؤ ہے اور حکومت کے ساتھ تناؤ اس کا بڑا ایک سمپل سال ہے جس طرح انہوں نے قاضی فائز عیسی صاحب کا تین مہینے سے پہلے نوٹیفکیشن نکال دیا تھا تو یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن نکالیں کہ اگلے وہ چیف جسٹس ہیں اب تین مہینے ہی رہ گئے اس سے بھی کم ٹائم رہ گئے کیوں نہیں یہ نکال رہے منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن قاضی فائز عیسی صاحب کا تو انہوں نے تین مہینے پہلے نکالا تھا تو حکومت کے ہاتھ میں بھی وہ آج یہ نوٹیفکیشن کریں تو وہ جو ساری چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کوئی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں یہ ہونا چاہتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب وہیں پہ ختم ہو جائے گا اب یہ نظاوی صاحب یہ ایک itself ایک ڈیبیٹ ہے اس قسم کی جو اب چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں اہم عودوں کے حوالے سے ایکسٹینشن کی یا کسی کے عودے کو بڑھانے کی اس کی مدد کو بڑھانے کی یہ تو پچھلے کئی سالوں کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ حاوی ہو گئی ہیں تمام سیاسی ڈیبیٹ کی اوپر حکومتوں کے بننے ان کے ختم ہونے کو اس ڈیبیٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ ریولف کرتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر یہ جو چیمہ گوئیاں چیف جسٹس کے عودے کے حوالے سے ہو رہی ہیں اس کی بھی کوئی وضاحت حکومت کو کر دینی چاہیے جی بالکل اس کی وضاحت ہونی چاہیے لیکن حکومت اس کی وضاحت کیوں کرے حکومت نے اس سے پہلے جو تقروریاں کی یا مسلمی نور نے جو اپوائنمنٹس کی وہ ڈیفنیٹلی ایکسٹینشنز کی بنیاد پر ہی تھی اور اس لیے انہوں نے سپیشلی پی ڈی ایم حکومت نے اور تحریک انصاف نے تمام سیاستدان اس میں قصور بار ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشنز کا ایک ایسا دروازہ کھولا ہے کہ جو اب بند ہونے کا نام نہیں لے رہا پہلے وہ آرمی چیف تک محدود تھی پھر اب وہ ائر چیف پہ چلی گئی ہیں اب چیف جسٹس آف پاکستان کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نام ختم ہونے میں نہیں آرہا یہ وہ سپیس ہے جو سمام سیاستدانوں نے خود اپنے ہاتھ سے نکال کے دوسروں کو دی ہے اور میں اس میں تحریک انصاف سمیت مسلم ڈیگ نون پیپلز پارٹی سب کو قصور وار سمجھتا ہوں اور اب میرا خیال ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس حوالے سے چیزیں بہت کلیر رہنی چاہیے تھی کہ جو اپنی اہدے کی مدد پوری کرے گا وہ گھر جائے گا لیکن چونکہ معاملہ یہاں پر آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے تو اس لیے یہ ساری کی ساری افواہوں کو کہیں نہ کہیں سے زور ملتا ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ اب عدلیہ کے اندر کیا ہوگا اور اس میں مسلم ڈیگ نون کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے اہم بات یہی ہے کہ اب چونکہ عدلیہ کے حوالے سے بھی اختلافی رائے موجود ہیں تو ڈیپینڈنسی عدلیہ کے اوپر بھی سیاسی جماعتوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو جس طرح پہلے میرا جرنل تمہارا جرنل ہوتا تھا اب میرا چیف جسٹس اور تمہارا چیف جسٹس اس کی روایت بھی ڈلنا شروع ہو گئی ہے آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی 2019 میں باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کے وقت میں کیا ہو رہا تھا اس کا بھی کل خواجہ آصف صاحب نے ایک جگہ اظہار کیا آگے جا کے آپ دونوں سے اس پر بات کرتی ہوں ابھی ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے عطا تارر صاحب نے وزیر اطلاعات نے جس انداز میں اعلان کیا حکومتی جو رہنما ہے وہ پروگرامز میں آکے اس کو ایک حتمی فیصلے کے طور پر کہ جیسے آج یا کل یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے اس طریقے سے بات کی تھی لیکن اب احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پر ہم بات کریں گے ادارے ہیں وہ اس پر ثبوت جب ان کے پاس ہوگا اور وہ سمجھیں گے کہ آئین اور قانون کے تحت they have a strong case تو they can always move forward حکومت ایسا فیصلہ کرے گی تو وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ scrutiny of law کو stand کرسکے تو شاید اسی لیے حضارت داخلہ ہیں اور اس کے ادارے ہیں وہ ان تمام شبایت کا جائزہ لے رہے ہوں گے اتھر ایک بات یہ کہی جاری تھی کہ حکومت اعلان کرنے کے بعد back foot پہ چلی گئی ہے لیکن ایسن اقبال صاحب کے اس بیان کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ شواہد ابھی دیکھے جا رہے ہیں وہ back foot والی جو theory apply ہو جاتی ہے اس کے اوپر دوسری طرف کہ جب وہ کہتے ہیں scrutiny of law کا سامنا کرسکے تو ایسا ٹھوس کام ہو کہ پھر اس کے بعد کوئی دوسرا option نہ رہے پی ٹی آئی کے پاس آپ ان دونوں میں سے کس option کو دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں یہ اس میں جو کوئی سیاسی فیصلہ یہ انتظامی فیصلہ نہیں یہ شیئر جسے کہتے ہیں desperation اس سے زیادہ desperate political فیصلہ ہم نے اپنی حالیہ تاریخ میں کوئی نہیں دیکھا یہ اس مطلب کہ ایک ایسی جماعت جس نے سب سے زیادہ vote لی ہوں آپ ان سے کیا دھونڈ رہے ہیں مطلب آپ کبھی ایک بچی کو پکڑ لیتے ہیں کہتے ہیں جی وہ 11 لاکھ اکاؤنٹ چلا رہی تھی آج جو ہے روف حسن صاحب کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ ہے اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ بڑے ایمپورٹنٹ ایشو ہے جو دہشتگردی ہے جس میں ہمارے سیولینز جو اشاعتیں دے رہے ہیں ہمارے افسران دے رہے ہیں فوجی جوان دے رہے ہیں پولیس والے شہید ہو رہے ہیں اس مسئلے کو اگر حکومت اس طرح ٹیولائز کرے گی کہ وہ روف حسن کو تانے بانے جوڑ دے گی کہ جناب وہ دہشتگردوں کے ساتھ ان کے تانے بانے تو پھر اس سے جو ہے نا ایک وہ جو پولیٹیکل مسٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ جنم لیتا ہے اور اگر صریح نو مائے کے اعتوار سے دیکھیں جس پہ خان صاحب کہہ چکے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کیجے گا لیکن پرام تو ان تمام چیزوں کو اگر ملا کر اور ان کو ٹھوس شواہد کے طور پر آگے لے کے جا سکتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں خطرے کی گھنٹی ہے بی ٹی آئی کے لیے دیکھیں کسی بھی شخص نے آئین اور قانون توڑا ہے تو اس کے لیے ریمیڈی قانون کے اندر موجود ہے نو مائی کے حوالے سے بھی نو مائی کو کیا ہوا قانون توڑا گیا جب کوئی قانون توڑتا ہے تو آئین اور قانون حرکت میں آتا ہے اور اس کے مطابق اس سے ڈیل کیا جاتا ہے ریاست یا حکومت بدلہ تو نہیں لیتی نا یہ کوئی قبائلی سسٹم تو نہیں ہے یہ کہ خدا نہ خاصتہ کے ریاست کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے بدلہ لینا کیونکہ آپ نے یہ کیا نہیں ریاست جسٹس کرتی ہے انصاف کرتی کیونکہ اس شخص نے آئین اور قانون توڑا نو مائی کے آپ کیسز دیکھ لیں عمران خان صاحب کو ایک سال کے بعد گرفتار کیا اور لاہور ہائی کوٹ کی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی آوڈیو ویڈیو کو شواہد نہیں پیش کر سکے اگر اس میں بھی سیاست انوالو نہ ہوتی اگر اس میں سیاست انوالو نہ ہوتی جس نے جدر جو حرکت کی ہوتی اس کو ادھر سزا ملتی تو یہ چیزیں اب تک حل ہو چکی ہوتی ہیں آپ نے آلیہ حمزہ ملک کو میاں والی میں بھی ڈال دیا آپ نے ان کو گجنامالا میں بھی ڈال دیا آپ نے شاہ صاحب کو کراچی میں بھی پتہ نہیں ڈال دیا لاہور میں بھی ڈال دیا جب آپ اس طرح مزائقہ خیز قسم کے بیانیے کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلائیں گے تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سیاست انوالو ہوگی باقی جہاں تک پابندی کا تعلق ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی گنجائش ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا خدا نہ خواستہ اگر وہ ملک دشمن ہے اور ملک کے سارے جو ووٹر ہیں مجورٹی اور وہ اس قسم کے خیالیات رکھتے ہیں تو پھر تو اس میں بڑا مسئلہ ہے پر حکومت کا کوئی پتہ نہیں انہوں نے آخر میں کہنا ہے کہ پی ایم سے ایک ٹریٹ سے ہمیں کاف کے جن بھی ہم نے پکڑے اور ہم نے پاپک نہیں لگا نہیں چلیں گے فیصلہ سازوں کی جو ہینڈلنگ ہے وہ تو پاکستان کے سالہ سال دہائیوں سے چلنے والے مسائل ہیں وہ بھی آج تک حل نہیں ہو سکے ہیں لیکن اس اعتبار سے بھی جو آپ نے ہم نے کچھ دیکھا کہ جن کچھ چند لوگوں کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے تھا وہ بھی وکٹم بن کے نکلے کیونکہ ہینڈلنگ ان تمام معاملات کی ایسی تھی اس طرح سے مقدمات درج کیے گئے کہ ان کے اوپر ایک سوال یا نشان رہا شارٹ بریک واپس آئیں گے تو نظامی صاحب سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو کہا جاتا ہے ایک طرف پی ٹی آئی بین دوسری طرف کہ آپ مافی مانگ لیں یہ بات بھی دوبارہ وفاقی وزراء ریپیٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب مافی مانگیں اس کی کیا سگنفیکنس ایس بیان کی شارٹ بریک کے بعد بات کریں گے بریک کے بعد خوش آمدید ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے پارٹی پہ پابندی لگانے کا اعلان تو کیا گیا لیکن اس کے بعد ہمیں اس حوالے سے کوئی پیشرفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی نظامی صاحب آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے کہ اعلان اس انداز میں کیا گیا اس کے بعد اب ایسا نقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی شواہد جو ہے وہ دیکھا جا رہے ہیں وہ ان کو دیکھا جا رہے ہیں ساتھ ہی پی ٹی آئی مافی مانگ لیں خان صاحب بالخصوص مان لیں کہ اس دن کیا ہوا تھا اس پہ ندامت کا اظہار کریں مافی مانگ لیں یہ بات ریپیٹیڈلی کہی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے کہ اگر مافی مانگیں تو گناہ دھل جائیں گے یا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کوئی کوئی ٹریپ تو نہیں ہو جائیں گے اگر مافی مانگیں گے جی یہ اس نقطے کے دو تین پہلو ہیں جن پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیفینٹلی تحریک انصاف کو نو مہی کے واقعات سے الہد کی اختیار کرنا پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہمارے پاس بے نصیر بھٹو کی مثال ہے کہ انہوں نے تیارہ ہائی جیکنگ سے اپنے آپ کو الہدہ کیا نواز شریف کو سپریم کورٹ حملہ سے اپنے آپ کو الہدہ کرنا پڑا اور اب تحریک انصاف کو بھی نو مہی سے اپنے آپ کو الہدہ کرنا پڑے گا لیکن اب اس کے اندر جب یہ معاملہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اس معاملے کے اوپر کیشول گفتگو کی جاتی ہے تو اس سے پھر ریاست کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام کی سست روی کا شکار تو پہلے عوام بھی تھے لیکن اب عدالتی نظام کی سست روی کا عذاب اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھگتنا پڑا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن کے مسائل ہیں اور نو مہی کے حوالے سے فیصلے نہیں ہو رہے اس لیے ملٹری کوٹس کا آپشن بھی سامنے آیا سو اس سارے معاملے کے اندر تحریک انصاف کو بین کرنا میرے خیال ہے اتنا آسان نہیں ہے اور یہ بات درست ہے کہ جس پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہو ان کے حوالے سے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ بطور جمہوری جماعت اس ملک میں آگے چلنا چاہتی ہے تو انہیں بھی اپنے رویے پر نظر سانی کرنا ہوگی اور اس حوالے سے انہیں ایک واضح موقف اپنانا ہوگا یہ جو مافی کی بات حکومتی حلقوں کے جانب سے کی جاتی ہے یہ میرے خیال ہے اسی تناظر میں کی جاتی ہے کہ آپ اگر اپنے اس رویے کے اوپر نادم بھی نہیں ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کیسے آگے چلا جا سکتا ہے اور تحریک انصاف کو میرے خیال ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پارٹیز پر پابندی حکومتی اعتبار سے یا میڈیا کے اندر تو اس کی بالکل مضمت ہوتی ہے لیکن اس سے پارٹی کی ایک دفعہ کمر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے نتائج کوئی اتنے اچھے نہیں نکلتے اس کے نتائج دیفنیٹلی سنگین ہوتے ہیں سو اس لیے شیخ مجیب الرحمان کی باتیں کرنا آسان تو ہے لیکن کیا کرے گی تحریک انصاف کیا خیبر پختونکھا کو پاکستان سے علیدہ کرے گی وہ آلیڈی لینڈ لاغ بھی ایک صوبہ ہے اس لیے تحریک انصاف کو اس معاملے پر ایک واضح پالیسی رکھتے ہوئے نو مہی کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو کلیر کرنا چاہیے ادر وائز ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا اثر پاکستان میں بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے لیے جو صورتحال رہی اس میں کئی دفعہ میں سیمیلیریٹی بھی نظر آتی ہے اب یہاں نظامی صاحب صاحب بات کر رہے ہیں شیخ مجیب کی مثالیں بھی دیتے رہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئے آئین بچوں بچوں کو اس کی شکیں پڑھا رہے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے اپنے دور میں ان کے کیا کچھ ہوتا رہا اب خان صاحب ایک طرف مذاکرات کے حوالے سے ان کو لڑلا بگڑا ہوا بچہ بھی قرار دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا نمائندہ تیہ کریں بات ان سے کریں گے اب بیروسٹر گوار صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو اچک زی صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا ہر طرح کی باتشیت اور مذاکرات کا فوج سے وہ بات نہیں کریں گے ان سے ہم کریں گے ایک اونرشپ ہے ایک امید ہے ان کو کہ بعد جب اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی تو تب بھی کچھ نکلے گا اب ایک موازنہ ان کا ڈراؤ کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے بانی جو ان کی سیاست کے آخری دن تھے وہ اس قسم کے بیانات دے دیتے تھے بگڑا ہوا بچہ اور اس سے کچھ زیادہ انٹینسٹی والے اور پھر ان کے رہنماوس کی وضاحت کرتے رہتے تھے اب یہ صورتحال تو نہیں پیدا ہوتی ہوئے نظر آری پی ٹی آئی کے اندر یہ بات انڈسٹینڈبل ہے کہ لیڈر جیل میں ہے ان سے کمیونیکیشن کا ایک گیپ ضرور ہے لیکن اب بیریسٹر گوھر صاحب کہہ رہے ہیں سپاہ سالار کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے کس کس قسم کی الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں دیکھیں حکومت کا تو یہی گلہ شکوہ رہا کہ یہ اداروں کے حوالے سے نامناسب زبان استعمال کی جاتی ہے لیکن جب سے انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے اپنی ٹون بدلی ہے حکومت والے بڑے پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں پڑھ رہے ہیں منتیں کر رہے ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی کوئی اصلاح کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں سیاست ہو رہی ہے ہر کوئی اپنی اپنی سیاست دیکھتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ادارے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس حکومت جو ہے یہ کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی سیاسی کشن دینے میں ناکام رہی ہے آج گوادر سے لے کے مالا کند تک جہاں پہ بھی کوئی مظاہرہ ہوتا ہے کہیں پہ حکومت کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگتا اس لئے کہ حکومت سیاسی طور پر اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے اتنی ریلیونٹ ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ جناب ان کے پاس کوئی طاقت ہے یا یہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور یہی وہ بیانی آئے جو عمران خان صاحب بھی لے کے چلتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ابھی جو پتن کی ریپورٹ آئی میاں صاحب کے اپنے ہلکے کے حوالے سے الیکشنز کے اوپر جس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ان سے ہم نے بات نہیں کرنی لیکن یہ جو آپ نے شیخ مجیبور ایمان کی بات کی لیکن اس کے بعد بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر جو سیاسی جماعتیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو تو کہتے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مخالفین کو کچھ ہل دیا جائے جب پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت تھا اس دور میں آپ نے دیکھا رانہ سناؤلہ صاحب کے اوپر سترہ کلو انہوں نے ہیروین ڈال دی اس دور میں بتایا گیا کہ یہ تو ہمارے والدیں قوم کے اس دور میں ہمیں بتایا گیا جو آج اڈیالہ سے خان صاحب بلوچ شہستان میں جو گوادر میں اعتجاج ہو رہا ہے اسے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اس دور میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ بلیک میلرز ہیں جو ہزارہ برادری والے اپنی لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو مطلب یہ ایک علمیہ ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مصول کی بنیاد پر کسی جماعت میں کوئی اپوزیشن نہیں لیکن یہ لوگ پہلی دفعہ اپوزیشن میں اب ٹیسٹ ان کا یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں دوبارہ آئیں گے تو جو میاں صاحب تین دفعہ انقلابی بن چکے ہیں خان صاحب بھی وہی عرکت کریں گے اس لیے کہ یہ میرز اس طرح عرض کیا کہ سیاسی جماعتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سیونٹیز کے اندر جو ہیدرابار ٹریبیونل بنا آپ کو یاد تو نہیں نہیں مجھے یاد ہوگا پر ہم نے تاریخ میں پڑا ہے کہ ٹریبیونل جو بنا اس کے اندر جو مقدمے چلائے گے نیپ کے اوپر نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر کہ جناب یہ نظریہ پاکستان کے خلافیں حبیب جالب کے اوپر بھی مقدمہ چلا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نیپ کے اوپر پابندی لگائی ولی خان صاحب کے اوپر پابندی لگائی اور بعد میں وہ عوامی نیشنل پارٹی بن گئے کموں بیش ایک جیسے نظامات رہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسروں کو ہم کچھ لیکن فوج کی سے مذاکرات کا کوئی مصبت نتائج نکل سکتے ہیں جو یہ خواہش بار بار پی ٹی آئے سامنے رکھتے ہیں یہ ایک ٹوٹلی ایک پولیٹیکل بات ہے فوج سے جنہوں نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں وہ میڈیا پہ آکے نہیں کرتے بی بی نے کیے تھے فوج سے مذاکرات میاں صاحب نے کیے تھے فوج سے مذاکرات کبھی کوئی سامنے آکے کرتا ہے جنہوں نے مذاکرات کرنے تو پیچھے یہ تو اس حکومت کو زچ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بھائی تم لوگ تو اس قابل نہیں ہو تو اس وجہ سے وہ بار بار آکے کرتے ہیں اچھا اس دور میں بھی اب ہم اس طرف جاتے ہیں 2019 کے حوالے سے خواجہ عاصف صاحب نے کیا اعتراف کیا کل ایک ٹاک شو میں ظاہر کرتا ہے کہ جس قسم کی انگیجمنٹ ان سیاسی جماعتوں کی پی ٹی آئے کے دور حکومت میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی تھی خواجہ عاصف صاحب نے کہا کہ 2019 میں اپریل 2019 میں یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے دنوں کی بات ہے کہ جنرل باجوہ کے گھر جنرل فیس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں آپ پہلے پنجاب میں اور پھر ملک میں حکومت بنانے کی تیاری کریں اب یہ جو ٹائم لائن اگر دیکھی جائے جو خواجہ صاحب بیان کر رہے ہیں تو اس کے بعد کچھ ایسے سٹیٹمنٹس عاصف علی زردائی صاحب کا ایک بیان اور مریم نواز صاحبہ کا جن کو اگر ہم ان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو وہ اس کہانی کی کچھ حد تک تصدیق کرتے ہیں آپ سنیے زردائی صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا اور مریم نواز صاحبہ نے پھر اس میں ہم بات کریں گے ہم وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں ہم کوئی طریقہ بنائیں کوئی فارمولا بنائیں میں نے کہا تھا فارمولا وارمولا کوئی نہیں ہے سوال سیدھا سیدھا ہے کہ اس کی کرو چھوٹی پھر کرو ان سے بات زردائی صاحب نے یہ آفر کی پی ڈی ایم کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر کیونکہ سیلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون اگر مانے اور پی ڈی ایم اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں پرویز اللہی صاحب کو ہم چیف منسٹر بنا دے ماجد نظامی صاحب آج یہ پھر اتنی اچمبے کی بات کیوں ہے کہ پی ٹی آئے جن کی زیادہ تر انگیجمنٹ ویسے بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی رہی ان کی نظروں کا مہور اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی جو نمائندگان تھے ان کے لیے بھی پی ٹی آئے ہی رہی تو وہ تو ایک نیچرل سا اتحاد اور ایک تعلق ہے لیکن ان جماعتوں کے لیے اتنی حیرت کی بات کیوں ہے کہ پی ٹی آئے اب اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کرتی ہے اس وقت زردائی صاحب نے کہا تھا کہ ہم سے کہا گیا فارمولا پیش کرو تو وہ تو ہم نے نہیں پیش کیا لیکن ساتھ انہوں نے اپنے الفاظ میں ایک فارمولا پیش بھی کر دیا کہ ان کو آپ الگ کریں حکومت سے پھر ہم سے بات کریں سو آپ کیسے دیکھتے ہیں خاجہ صاحب کی ازمیان کو یہ بالکل ابھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اندر ایک جو لاچارگی اور سراسینگی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ نقب زنی یا واردات کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو نرم الفاظ میں کہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چوری چوری چپکے چپکے دل چرانے کا جو طریقہ کار ہے وہ مسلم لیگ نون کو پتا ہے اور اگر بات ہوگی تو اسی فارمولے پہ ہوگی جس میں عوام الناس کو خبر بھی نہیں ہوگی اور معاملات تیپ آئے جائیں گے تو اس لیے مسلم لیگ نون کا پریشان ہونا بالکل جائز ہے یہ تمام باتیں درست ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ناراض ہیں لیکن حالات کے بدلنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا اور پاکستان کی سیاست تو ناممکنات کو ممکن بنانے کا ایک کھیل ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بالکل ہو سکتا ہے لیکن اس میں اعتماد سازی کا جو ایک بہران ہے پہلے اس کے پر کام کرنا ہوگا اگر تحریک انصاف وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ انہیں ریف مل سکتا ہے اس لیے مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ کرنا کہ اب وہ حکومت کا حصہ ہے تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے اثر یہ پریشانی کا تو تذکرہ کیا کہ کشمکش ہمیں ضرور حکومتی حلقوں کے اندر نظر آ رہی ہے لیکن ان سیاسی جماعتوں کی اور زردائی صاحب بیضہ پولیٹیشن ان کی دور اندیشی بھی تو تھی جو بیان وہ اس وقت دے رہے تھے وہ ہو بہو ویسے چیزیں ہوں ہی بعد میں خاجہ صاحب جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس قسم کی تقاریر تنقیدی کیا کرتے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر نام لے کر لیکن پھر وہ انگیج بھی کر رہے تھے اس سطح کے اوپر باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں نوڑے ووٹ بھی دیا یہ تو فرق ہے نا پی ٹی آئی سیاست اس قسم کی نہیں کرتی بلکہ جب یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کو بھی وہ لوگ ایک منافقت کہتے ہیں اس کو ایک اچھی لائٹ میں نہیں دیکھتے لیکن اس کو کہتے تو سیاست ہی ہے تو یہ پول آف کر پائے گی پی ٹی آئی جو ان جماعتوں نے کیا دیکھیں یہ خواجہ آسف صاحب پہلے تو یہ بتائیں نا کہ وہ جنرل باجوہ سے ملنے کیوں جاتے تھے چلایا تو زبدالی صاحب نے کہا کہ پہلے اس کو فارق کرو پھر ہم سے بات کرو تو ان لوگوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمران خان سے بات کریں گے ان کی بھی جو خواہش تھی اس کا یہ برملہ اظہار کرتے تھے کہ ہم سے کوئی اور بات کر لے جب بات ہو گئی اس کے بعد معاملات سارے حل ہو گئے ابھی بھی یہی ایشو ہے کہ جو اس وقت حکمران ہیں ان کو پتا ہے کہ بات جب ہوگی تو ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا اور اسی طریقے سے اقدم سے ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی لیکن اس وقت جو تھوڑا سا عمران خان کو جو ایڈوانٹیج حاصل تھا وہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس دور کے اندر جو بھی کرٹیسزم ہوتا تھا اچھا ہوتا تھا یا برا ہوتا تھا اس کے اوپر سیاسی کشن بہت زیادہ تھا عمران خان سب کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا ان کی جماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا بزدار سب کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا یہ لوگ تو اب بالکل ہی جسے آپ کہتے ہیں کہ اس پوزیشن میں کہ جہاں پہ یہ پرکس اور پریبلیجز ساری انجوائی کر رہے ہیں یہ دنیا گھوم رہے ہیں یہ حکمرانی بھی کر رہے ہیں لیکن ملبہ یہ سارا اسٹیبلشمنٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ جیسے کہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کہ ان کے اپنے وزراء بیٹھ کے جب ٹی وی پہ یہ کہیں لیکن کچھ حد تک ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کیوئی تو ہے نا معاملات سیاست کے اندر ان کی اس حد تک انوالمنٹ رہی کیا سیاستدان اونرشپ لینے کو تیار نہیں آپ کے فائننس منسٹر کے حوالے سے تاثر یہ ہی ہے کہ وہ نون لیگ سے تو ہے نہیں آپ کے داخلہ کے اہم ترین وزیر تو آپ نہیں سمجھتے اثر کہ یہ ایک نیچرل سا ریسوانس ہے ان جماعتوں کا بھی کہ جس حد تک آپ نے مینج کر کہ وہ آپ کو کرنے ہی پڑیں گے وہ والے کام نہیں دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں باتیں اس طرح کرتی ہیں کہ جیسے یونان سے یہ جمہوریت کی فرنچائز لے کے آئے تھے اور یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط ہی ہم نے کیا پر خود جب یہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہیں کہ محسن نکوی صاحب اگر چاہیں تو وزیراعظم بھی بن جائیں یہ پرائیوٹ میٹنگز میں صحافیوں کو یہ کہیں کہ یہ چیز تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے یہ تو ساری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے آپ ملبہ سارا ان کے اوپر ڈالتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ جمہوریت کا راگ بھی علاقے ہیں یا تو پھر آپ کھل کے کہیں کہ ٹھیک ہے جہاں جو آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے کردار رہا ہے خان صاحب کے دور میں بھی رہا اور اسٹیبلشمنٹ نے برولا اس کا اظہار بھی کیا لیکن it takes two to tango ٹھیک ہے کہ نہیں جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ قوم کا والد نظر آتی ہے جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک دشمنوں کے آگے کھڑی بھی دیوار نظر آتی ہے پر جہاں پہ ان کو فائدہ نہیں ہوتا ایک دم سے اسٹیبلشمنٹ جو بری ہو جائے اور یہ باتیں ہیں بڑی واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں بہت شکریہ آثر آپ کا ماجد نظامی صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ تب ہی ہم ناظرین کئی دفعہ پرے پروگرام میں کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی اوپر انحصار ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئے اور نون لیگ آج کی تاریخ میں ہمیں سکے کے دو رخ نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے ایک شارٹ بریک واپس آئیں گی ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب موجود ہوں گے انہی موضوعات کے حوالے سے بالخصوص الیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہے اس پہ ان کا تجزیہ شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید اب ہم بات کریں گے حکومت کی طرف سے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی اس کے کیا نتائج ان کو جو چاہتے ہیں وہ حاصل ہو پائیں گے اس کے علاوہ پی ٹی آئے کو بین کرنے کی بات کی گئی اور اب ایسن اقبال صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں تمام چیزوں کو زیر بحث لے کے آتے ہیں سامبہ سٹوڈیو میں میرے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں آپ سربراہ ہیں پلڈ ایٹ کے بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی سر جو ترمیم کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں ایک متفقہ رائے ہمیں قانونی ماہرین کی نظر آتی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا توڑ نکالنے کے لیے یہ ایک حربہ ہے حکومت کا تو آپ کی نظر میں یہ اس پہ کامیاب ہو پائیں گے جو بھی اچیف کرنا چاہ رہے ہیں یا یہ ایک تنازع کی صورتحال آگے اختیار کرے گا بہت شکریہ یہ بالکل میں متفق ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے بارہ جولائی کا اس کو انڈو کرنے کے لیے ہے یہ بنیادی طور پر کہ وہ ججمنٹ اس کے اوپر عمل نہ ہو سکے تو یہ تو بات تیہ ہے اب یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن کم از کم بھی ہوگا کہ یہ متنازع سا معاملہ ہو جائے گا اور مجھے کچھ صورتحال اس طرح کی نظر آ رہی ہے جیسے پہلے الیکشن کروانے کے بارے میں سپریم کورٹ کی ایک ڈائریکشن آئی تھی اور پارلیمنٹ نے مل کے وہ سارا کچھ پارلیمنٹ نے مل کے اس کو ناکام کر دیا تھا یعنی قراردادیں پاس کر کے اور مختلف طریقوں سے الیکشن کمیشن نے بھی اس پر شامل تھا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ یہ صورتحال اس طرح کی ہو جائے گی تو متنازع بھی اگر ہو جائے اور اس طرح کی صورتحال بھی ہو جائے تو بھی مسلم لیگ نواز کو تو فائدہ ہے کیونکہ اگر متنازع بھی رہے اور اس کے اوپر عمل نہ ہو سکے تو پی ٹی آئی کو تو سیٹے نہیں ملیں گی خواہ پی امل این کو ملیں اس کے ساتھیوں کو ملیں یا نہ ملیں لیکن یہ رہے گا تو متنازع کی طرف جائے گا مجھے نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کچھ دوسری راستہ بھی ہو سکتا ہے اس پہ لیکن گنجائش احمد بلال صاحب جو حکومت کی تنقید ہے عدالتی فیصلے کے حوالے سے کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا احسن اقبال صاحب اب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ تنز ہی کر رہے ہیں عدلیہ کے حوالے سے کہ اس قسم کے فیصلے کریں گے تو ملک میں عدم استحقام ہی رہے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے اس سلسلے میں کیونکہ عدالت کا فیصلہ بھی تو بہت واضح ہے انہی آئین اشکوں کے اعتبار سے دیکھئے میں ذاتی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیکنیکالٹی سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا حقیقت یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار تھے وہ در حقیقت پی ٹی آئی کے ہی امیدوار تھے وہ نشان نہ ملنے کے باعث وہ آزاد کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کے نام بھی ویب سائٹ میں موجود تھے پی ٹی آئی کی یعنی ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو در حقیقت پی ٹی آئی کے تھے تو اگر وہ اب جیت گئے ہیں تو انصاف کا تقاضی تو یہ تھا کہ انہیں پی ٹی آئی کے لوگ کنسیڈر کرتے ہوئے یہ جو ریزرف سیٹس ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھے ٹیکنیکالٹیز کی بات علاق ہے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکالٹیز سے اوپر اٹھ کے انصاف ہونا چاہیے تھا تو جو سپریم کورٹ کے فل کورٹ تھی اس کے اندر بھی یہ دو قسم کے گروپ تھے ایک گروپ یہ تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ ٹیکنیکالٹیز سے اوپر اٹھ کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے جو مجورٹی میں نکلا آٹھ لوگوں نے اور ایک دوسرا گروپ تھا جو ٹیکنیکالٹیز کے مطابق یعنی قانون کی لیٹر کے مطابق چاہتا تھا تو یہ جو آٹھ جو کا فیصلہ ہے قانون کے لیٹر کے مطابق شاید اتنا نہیں ہے لیکن اس کی سپریٹ کے مطابق ہے اور انصاف کرتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہوا ہے اس سے جو ڈیزرف کرتا تھا اسے ملنی چاہیے نشستیں اس کے حساب سے انصاف ہوا لیکن چونکہ یہ قانون کی لیٹر کے مطابق نہیں ہے کچن چیزوں کے بارے میں اور اس لئے کہا جا سکتا کہ یہ ری رائٹنگ آف دی لاؤ ری رائٹنگ آف دی کانسیچوشن ہے تو اس لئے یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے متنازع ہے لیکن یہ باتیں اگر کہی بھی جائیں کہ ری رائٹنگ آف دی کانسیچوشن ری رائٹنگ آف دی لاؤ ہے تو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب اس کے اوپر شدید تنقیت ہوتی تھی جو کہ خاص طرح پر آرٹیکل سکسٹی تری کے معاملے پر ہوئی تھی وہ زیادہ اس سے جسٹیفائیڈ تھی لیکن اس کے باوجود اس پر عمل تو ہوا تھا تو عمل تو ہونا چاہیے لیکن اب یہ نوول طریقہ ہے کہ آپ ایک نیا قانون لے کے آئیں پارلیمنٹ قانون لائے جو مؤثر با ماضی ہو ریٹراؤسپیکٹو ایفیکٹ سے ہو اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک قانون جو لے کے آئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا وہ اسی قانون کو رین فورس کر رہا ہے جو پہلے موجود تھا صرف اس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے خاص طور پر کہ کسی عدالت کے فیصلے ڈکری کے باوجود یہ قانون اپلیکیبل ہوگا اور اس لیٹ سے ہوگا ریٹراؤسپیکٹو لیکن یہ ماضی سے اطلاق کی جو بات ہے اس حوالے سے پریکٹس اینڈ پریسیجر کے حوالے سے جو کاروائی تھی عدالتی اس میں بھی یہ بات واضح کی گئی تھی کہ ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا تو اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیر قانون مصحر ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہو گا یہ ممکن ہے دیکھیں وہ ایک پرٹیکلر کیس کے بارے میں تھا کہ محصر با ماضی نہیں ہو سکتا جہاں تک میری انڈسٹیننگ ہے مہاری نے قانون اس کو سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے صاحب نے ایک بڑی مثال ہے نیاب لاغ کے نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی آرڈیننس وہ کئی سال پہلے کا محصر با ماضی تھا یعنی وہ جس وقت جاری ہوا تو اس سے کئی سال پہلے کے کیسز کو اٹھا سکتا تھا اور اس پر انہوں نے اٹھایا اور اس پر لوگوں کو مقدمے چلے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کے اوپر تو آج تک اس قانون کو ڈیجیکٹ نہیں کیا گیا محصر با ماضی ہونا کباز کبین پرنسپل تو میں اس بارے میں میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا مہاری نے کانون نہیں بتا سکتا لیکن ایسی نظیرے ہیں جہاں کانون ایسے آئے ہیں جو محصر با ماضی رہے ہیں اب جو پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے احمد بلال صاحب گفتگو کی بات کی گئی تھی حکومت کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا بڑا امیچور قسم کا ہمیں انداز اس لیے نظر آیا اور بہت سے تجزیہ کاروں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا کہ وزیرے کانون نے ایک حتمی فیصلے کے طور پر اعلان کیا کیابنٹ میں رکھنے سے پہلے اور بعد میں کہا گیا کہ اتحادیوں سے مشورے کے بات کریں گے اب احسن اقبال صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادارے جب سمجھیں گے کہ ان کے پاس تمام ثبوت ہیں کیس مضبوط ہے تو آگے بڑھیں گے تو نو مائے کے تناظر میں پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے اگر ثبوت نہیں ہے اس قسم کے جس کی بیسس پہ بین کیا جا سکتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہی ہے جو حکومت اس وقت کر رہی ہے جی بڑا امیچورش بات ہے آپ نے درست کا کہ یہ ریسپانسبل طرز عمل نہیں ہے کسی پارٹی کو بین کرنا اس کو الیگل کرنا اس کو ڈیزولف کرنا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے آپ جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ تیار نہیں ہے اور آپ نے اندرونی بھی مشورہ نہیں کیا پارٹی کے اندر بھی اختلاف ارائے ہیں پی ایم ایلین کے اندر اور آپ کے الائز کے ساتھ بھی اختلاف ارائے ہیں تو آپ یہ کیوں اعلان کر رہے ہیں اس سے پہلے بٹرنس کم ہے جو مزید بڑھے اور آپ کے پاس اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پر وہ تو فیصلے کا اعلان کر رہے تھے کہ تیہ ہو چکا ہے کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں غیر ذمہ دارانہ سے کوشش تھی اور اداروں کے پاس اگر ہوں گے حکومت کوئی موو کرنا پڑے گا تو حکومت اون کرے اس چیز کو اداروں کے پاس ثبوت ہونے کا کیا مطلب ہے حکومت کے پاس ثبوت ہونے چاہیے ادارے کا ثبوت کا مطلب ہے حکومت کے پاس ثبوت وہ وزارت داخلہ کا حوالہ دے رہے ہیں ویسے تو منسٹر صاحب لیکن انہوں نے وزارت داخلہ کے حوالے سے کہا کہ وہ جائزہ لے رہی ہے اور اداروں کے پاس بھی ثبوت ہیں تو جب جائزہ لے لیں تب بات کریں یہ ایک مچورش قبل از وقت بات کرنا ماحول کو اور بھی خراب کر دیتا ہے جو پہلی بہت خراب ہے پروگرام میں ابھی وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد خوش آمدید آج کل جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹینڈ کر سکتا ہے فیصلہ اگر یہ پابندی لگا بھی دیتے ہیں پارٹی کیوں پر یہ میرے خیال میں نو ون سیچویشن ہے اس لیے نو ون سیچویشن ہے کہ اگر ورسٹ کیس سپوز کر لیں کہ پارٹی کو سپریم کورٹ اگری کر لیتی ہے کہ واقعی یہ انلافول ہے اور اس کو ڈیزولف کر دینا چاہیے تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا کہ جس دن یہ پارٹی ڈیزولف ہوگی اس سے دو دن کے بعد ایک نئی پارٹی بن جائے گی اس سے ملتے جلتے نام کے ساتھ جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا نیشنل عوامی پارٹی ڈیزولف ہوئی تو چند تھوڑی عدسے میں عوامی نیشنل پارٹی بن جائے اور آج تک قائم ہے اور وہی سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے اسی خاندان جو پہلے اس کے اوپر جو اس کی قیادت کر رہا تھا وہی آج بھی قیادت کر رہا ہے تو پولٹیکلی آپ کسی پارٹی کو پارٹی کا یعنی ایک لیگل ہی ڈیزولف کر سکتے ہیں لیکن اس کی فکر کو اگر لوگ اس کے ساتھ ہیں تو وہ فکر کو تو ڈیزولف نہیں کر سکتے لیکن اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اندر بھی ثابت کرتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا بہت پشکل کام ہوگا تو اس لیے بہت ٹھوز ثبوت لالے پڑیں گے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ نو ون سیچویشن ہے اس وقت جو اعلان کیا گیا تھا تو مجھے ایسے لگا تھا جیسے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فورٹی وان میمبرز ہیں نیشنل سمجھے جنہوں نے بھی دیکلریشن دینا تھا ان کو انفلونس کرنے کی کوشش ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو نہ دیں اپنی دیکلریشن تاکہ وہ پی ٹی آئی جو ڈیزولف ہونے والی ہے اس کے ڈر سے تو اس وقت دیا گیا تھا میرا خیال یہ ہے لیکن کوئی سیریس مجھے نہیں لگتا کہ اس بارے میں کوئی ثبوت ہے یا کوئی کوشش ہے صحیح سو اب اگر پی ٹی آئی کی یہی کے لیے یہی صورتحال رہتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درامت ایک التوا کا شکار رہتا ہے پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے بھی حکومت بیانات دے یا اس سلسلے میں آگے بڑھے تو ایک مشورہ پی ٹی آئی کو دیا جا رہا ہے مولانا صاحب کی طرف سے دیا گیا حامد رضی صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ ہمیں اسیمبلیوں سے نکل جانا چاہیے اس کو ماضی میں جب اسیمبلیوں کو ڈیزولف کیا تھا تو اس کو اپنی غلطی پی ٹی آئی کہتی ہے آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی سپریم کورٹ فیصلے پہ بھی عمل نہیں ہوتا کہ یہوں بھی شنوائی نہیں ہوتی تو اس آپشن پہ وہ ان کو غور کرنا چاہیے نہیں اس لیے کہ اگر اس کے نتیجے میں ان کی شنوائی ہونے کی امید ہو پھر تو اس کے بعد کو سمجھا جا سکتا لیکن یہ سے شنوائی کی کوئی امید نہیں جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں ان کا اپنا پرسنل کوئی سٹیک نہیں سٹیکل کر رہی ہے وہ انتخابات میں بے ذابطیوں کا معاملہ ہو وہ اپنے ریزرڈ سیٹس کا معاملہ ہو اپنے بانی چیئرمن کی آزادی کا معاملہ ہو یا دوسری کوئی بے انصافی ہو رہی ہو تو جہاں وہ باہر سٹیکل کر رہے ہیں ان کے پاس اسمبلیوں کے اندر سٹیکل کرنے کا بہت اچھا فورم ہے اس پہ بہت ان کو پبلک سپورٹ بھی ملتی ہے اس سے آپ کو پبلک کی جو کورج ہے وہ بھی ملتی ہے آپ باہر جو کرنا ہے وہ کرتے رہے ہیں وہ تو نہیں روکا جا سکتا لیکن میں احران ہوتا ہوں کہ جب آپ اندر سٹیکل کرنے کی بجائے باہر بیٹھ کے بھوگھڑتال کر رہے ہوتے ہیں اور جب اندر آپ کو پلیٹ فورم مل رہا ہے اس میں کیوں نہیں سٹیکل کرتے ہیں آپ باہر جو کرنا ہے وہ کرتے رہے ہیں وہ آپ کے اپنی پالیسی ہے لیکن اس پلیٹ فورم کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس سے چھوڑنے سے کوئی فائدہ ہونے کا امکان مجھے نظراتا بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ نقصان ہی ہوگا نقصان ہی ہوگا آخر میں میں احمد بلال صاحب بہت سی تنظیمیں تو جو انتخابات ہیں ان کا جائزہ ان کا آڈٹ کر رہی ہیں اور مختلف حوالوں سے ہمیں خبر ملتی ہے تو اب آپ بھی پلڈ ایٹ میں بھی اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے اور دوسرا ٹرائبیونلز اگر اپنا کام شروع کر دیتے ابھی تک تو کچھ کلارٹی آ چکی ہوتی اور کیا حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہوتی ایک یہ بھی بڑی عام رائے پائی جاتی ہے میرے خیال میں کہ جو حوالہ بعض پی ٹی آئی کے قائدین دیتے ہیں کہ نومبر دسمبر میں اکٹوبر میں ہم اقتدار میں ہوں گے ہم مجارٹی پارٹی بل جائیں گے تو وہ اسی چیز کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے اس بارے میں اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ ہم نے چند حلقوں کی جو سکروٹینی کی تھی اس میں ہمیں بہت فارم فورٹی فائیف کے اندر بے ذابطگیہ نظر آئی تھی اوور رائٹنگ نظر آئی تھی چینج نظر آئی تھی اور اس چینج کا ایک ڈائریکشن تھا انٹائی پی ٹی آئی جو کیڈیڈیٹس تو ان کو فائدہ پہنچانا تو یہ اگر فارم اگر ٹرائبیونل کام کریں گے وہ کام کر رہے ہیں سوائے پنجاب کے باقی تو وہ سب بنے ہوئے ہیں تو اگر وہ پنجاب کے اور شاید اسلام بات کے تو باقی اگر اس فارمز کو طلب کریں گے اور فارمز سامنے دیکھیں گے اور ان کو یہ نظر آئے گا تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پہ اس بات کا بڑا امکان ہے اور خاص طور پر اس وقت جو ہماری جوڈیشنی کا مود ہے وہ فیرسلی انڈیپینڈنٹ ہے وہ کسی دباؤ کو خاطر میں لانے کے مود میں نہیں ہے تو میرا خیال میں کہ وہ فیصلے صحیح کریں گے تو یہ ٹرائبیونلز کے اوپر بھی پرسو کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر معاملہ تاخیر کا شکار نہ ہو یہ پی ٹی آئی کو کوشش کرنی چاہیے خیبر پختونخواہ میں سندھ کے اندر بلوچستان کے اندر تو ٹرائبیونلز بن چکے ہیں ان کو تاخیر کا شکار نہیں ہونا چاہیے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ پنجابے بھی ہو جائے میرا خیال وہ بات کر کے آ چکے ہیں چیف جسٹس صاحبہ کے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر صاحب اب اس کے بعد کو فیصلہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے ڈریکشن دی تھی کہ بات کریں تو اب سپریم کورٹ کو ریپورٹ طلب کرنی چاہیے بھی کیا ہوا تاکہ پنجاب میں بھی ٹرائبیونلز کام کریں جہاں سپس زیادہ ٹرائبیونلز ہوں گے کام تو پھر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرائبیونل جب کام کرنا شروع کریں گے تو حکومت کے لیے پریشانی کا سبب ضرور پریشانی کا سما ہوگا اور اس کے نتیجے میں دیکھیں اگر اب مجھے نہیں پتا اب کیا صورت ہوگی کیونکہ ریزرورٹ سیٹس اگر مل جاتی پی ٹرائبیونلز کے فیصلے میں بھی کچھ سیٹیں آ جاتی ہیں تو پی ٹرائبیونلز کا مجھولٹی پارٹی بننے کے امکانات بڑے روشن ہو جاتے ہیں لیکن اب اس لیے پیش بھی نہیں کی جا رہی ہے کہ وہ ریزرورٹ سیٹیں بھی نہ ملیں اور بعد میں پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا ہمارے ہاں جو محول ہے اس میں اگر مگر بہت زیادہ ہے تو بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ نے ہماری رہنمائی کی اس حوالے سے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی رائے کا بہت بہت شکریہ نرام آپ نے ملائزہ کیا ٹرائبیونلز کے حوالے سے اب آگے کیا کاروائی چلتی ہے اس کا آنے والے دنوں میں ضرور جائزہ لیتے رہیں گے آج کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ